انتخابی موسم قریب آتے ہی نون لیگ متحرک ہو گئی نواز شریف شہدر شجاعت سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا پہنچ گئے نواز شریف پندرہ سال بات شہدر شجاعت سے ملاقات کے لیے پہنچے اور شہدر شجاعت اور نواز شریف کے درمیان ملاقات جاری ہے ملاقات میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئیں گے ملاقات میں مریم نواز شہباز شریف سردار ایاس صادق اور رانہ سنہ اللہ بھی شریک ہیں اہم خبر آپ کو دیں کہ انتخابی موسم قریب آتے ہی نون لیگ متحرک ہو گئی نواز شریف شہدر شجاعت سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے ہیں اور نواز شریف پندرہ سال باز شہدر شجاعت سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں شہدر شجاعت اور نواز شریف کے درمیان ملاقات اس وقت جاری ہے اور ملاقات میں انتخابات میں سیٹ ایڈجسمنٹ سمیت دیگر امور بھی زیر بحث آئیں گے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی سے جی بھٹی صاحب اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ملاقات جو ہے پندرہ سال کے بعد جو ہے دو بڑے سیاسدانوں کے درمیان یعنی دونوں سابق وزراء آزم کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے یہ میرے پیچھے بلکل چودری شجاعت کا گھر ہے جہاں پر میاں نواز شریف کچھ دیر پہلے یہاں پر پہنچے اپنے پورے بھرپور ہیوی قسم کے وفد کے ساتھ جس میں میاں شہباز شریف مریم نواز رانہ سناولہ صدار ریاض صادق آزم نزیر تارڑ اتا اللہ تارڑ سارے یہاں پر موجود تھے ان کا استقبال جو ہے چودری شجاعت کی جانب سے چودری شجاعت حسین نے وہ ظاہرہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے لیکن ان کے بیٹے جو ہے چودری شافع حسین چودری جو ہے سالک حسین اور ان کے ساتھ دیگر جو ان کے رانوما تھے انہوں نے یہاں پر موجود تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور اس وقت جو ہے خوشگوار محول میں ملاقات ہو رہی اور ملاقات کا حوال یہ ہے دونوں جانب کی جو پارٹیز ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج جو ملاقات ہوگی اس میں سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی انتخابات کے بارے میں جو حتمی فیصلہ کرنا ہے دونوں جماعتوں میں سیٹوں کا جو معاملہ ہے کہ کہاں پر مسلم لیگ نون کو سپورٹ ملے گی کہاں پر پاکستان مسلم لیگ قائد عظم جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی جس طرح ماضی میں جو مولانا فضل الرحمن ملے تھے موڈل ٹاؤن میں تو وہاں پر میں یہی گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے جو ہے آج بھی یہی ہوگا کہ جو اس سیاسی انتخابی اتحاد ہے اس کے حوالے سے اہم پیشرف جو ہے وہ متوقع ہے اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے آج سیاسی اتحاد ہو جائے گا اس میں گجرات کی سیٹیں ہیں ایک منڈی بہاودین کی سیٹ ہے بھاولپور کی سیٹ ہے یعنی پانچ سے آٹھ سیٹوں کا جو ہے وہ تقریبا جو ہے قومی اسمبلی کی اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور تقریبا کموں بیش اتنی ہی سیٹیں جو ہیں صبح اسمبلی پنجاب کی جو ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی دونوں رانوماوں کے درمیان جو ہے یہ ملاقات جیسے میں نے آپ کو پہلے پتایا کہ پندرہ سال کے بعد وان آن وان ملاقات جو ہے وہ ایک دفعہ ہوئی تھی ان کی کوئی سوا پانچ سال جب سیکیورٹی کانسل کی کوئی میٹنگ تھی تو تب میاں نواز شریف صاحب ملے تھے اور چودری شجاد صاحب کے ساتھ اور آج بقاعدہ پندرہ سال کے بعد جو ہے چودری شجاد حسین کی رہائشگاہ پر میاں نواز شریف پہنچی اور سیاسی محول ظاہر ہے بہت تیزی سے ایک طرف انتخ آباد جو آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے یہ ملاقات بہت اہم جو ہے گنی جا رہی ہے سیاسی پنڈیتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات ڈیو تھی جب میاں نواز شریف پاکستان پہنچے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کے رانوماوں سے ملوں گا اور کچھ مرکزی پارلیمانی بورٹ کی مصروفیت تھی جو کچھ دیر پہلے مرکزی پارلیمانی بورٹ آج بلوجستان کی سیٹیں اس میں انہوں نے ڈسکس کی اور ا امیدوار جو ہے اطمی مشافرت اس پر ہوئی اس کے بعد میاں نواز شریف پاکستان پہنچے اور اب یہ ملاقات تقریباً پندرہ منٹ ہوں گے یہ جاری ہے